نمشکہ اسلام علیکم آپ سب لوگوں کو کچھ دن سے ایک پوسٹ بڑی وائرل ہو رہی ہے ویجیتہ کر کے ایک لیڈی ہے ویجیتہ ملک کر کے جو ہریانہ کیڈر کی ہیں بی جے پی کی اور اپنے آپ کو سیوکہ بولتی ہیں وہ میں یہ ویڈیو ساری جو لیڈیز ہیں انڈیا کی عورتیں ان کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں میں کچھ نہیں ہوں میں صرف آپ کو آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے مجھے بتا دیجئے اپنے دھرم میں ہندو دھرم میں یا اپنی سبھتہ میں ایک آ گیا ہے کہ یہ ایک عورتی گھر بناتی ہے یہ عورت تو دیش توڑنے کی بات کر رہی ہے اور میں تو پولیس والوں کو ایک چیز بولتا ہوں میرے بھائیوں ایک بات بتاؤ یار ان لوگ کی بے وکوفیوں کے کارن آپ لوگوں کی موتیں ہو جاتی ہیں آپ لوگوں کے گھر ہو جڑ جاتے ہیں میں تو پولیس والوں کو بولتا ہوں کہ ان کے اوپر فائر لوج کر دیں کہ انہوں نے ایسی حرکت کر رہی ہے ان کی وجہ سے ہمارے دو تین پولیس کرمی مارے گئے گھر ہو جڑ گئے یا ویجیتا جی مجھے ایک بات بتائیے آپ کے دماغ میں کیا فطور چلتا ہے یہ سب پوسٹ کر کے آپ کیا سوچتی ہیں جب یہ لکھتی ہیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا رہی میری بات میرے بارے میں آپ چیک کر لیجے گا میں آپ کو اوپن چیلنج کر رہا ہوں میرا اگنس ایف آئی ڈال دیجئے میں یہ آپ کو ویڈیو سے بول رہا ہوں کیونکہ پوسٹ جو لوگ کرتے ہیں کئی باری کوٹ میں ایڈمیسیبل نہیں ہوتی وہ میرا تو ویڈیو آ رہا ہے چلیئے ابھی تک کسی نے ڈالا ہم ڈال رہے ہیں دیکھیں بجیتا ہے یہ ہم لوگوں نے محیم چھیل رکھی محبت کے دنگے دو ہزار پندرہ اکٹوبر سے ہم نے یہ ہمارے کو سمجھ میں آ گئی تھی کیا ہونے ہم نے محیم چھیلی تھی اور ہم ہر اس آدمی کے اگینسٹ اس عورت کے اگینسٹ ہم لوگ کھڑے ہوں گے جو کہ سماج کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے ہندو ہو ہمیں اس سے فرق نہیں ہم نے اکبر ادن اویسی کے لئے بولا ساکشی مراج کے لئے بولا آپ کے خلاف بھی بول رہے ہیں اور میں تو جتنی بھی لیڈیز ہیں انڈیا کی میں آپ لوگوں کو ایک بات ہی گیارنٹی کر دیتا ہوں اگر آپ نے ایسی مانسکتہ کو زندہ رکھا اپنے بیچ میں تو یہ آپ لوگوں کے گھر بر بات کر دے گی لیڈی کیونکہ ایک طریقہ بن گیا آج کی طریق میں شاید بیجے پی میں کی کوئی بھی سامپردائک باتیں کر رہے تو بیجے پی میں اوپر چڑھ جاتا ہے جیسے اورگنیسٹ سٹرکچر میں ہوتا ہے کوئی اگزیکٹیو ہوتا ہے میمبر ہو جاتا ہے وائس پیزیڈنٹ ہو جاتا ہے آپ جتنا زہر اگلیں گے اتنا زیادہ بیجے پی میں اوپر جائیں گے تو میرا تو ویجیتا ملک جی آپ سے ایک ہی درخواست ہے میں نے آپ کی سارا پیج آپ پر خگال لیا ہے اور میری ریڈنگ کچھ ٹھیک جاتی ہے آپ جیسے لوگوں کو جیل میں ہونا چاہیے اگر آپ امریکہ میں ہوتی نا ویجیتا جی اور آپ نے پوسٹ کری ہوتی تو آپ کو جیل ہوتی 32 سال کی ہے آپ چیک کر لیجے گا یہاں کے لوگ کے حساب سے آپ لوگ دیج دروہی ہو انٹی نیشنل ہو exactly میں بول رہا ہوں آپ لوگوں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ لوگ ہی دیج دروہی ہو آپ لوگ ہی انٹی نیشنل ہو انٹی سماج ہو آپ لوگ آپ کا بھی گھر ہے آپ کے بھی بچے ہیں ویجیتا جی آپ کیا سکھاتی ہوگی ان کو مجھے تو یہ سمجھنی آیا آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کو اگر یہ ہی مان سکتا ہے تو میں تو کہوں گا آپ کے بچوں کو بھی اٹھا کے آپ سے الگ کر دینا چاہیے کیونکہ وہ آپ سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں آگے جا کے کیونکہ ایک بات یاد رکھئے گا شکشہ جو ہوتی نا سماج میں رہنے کی وہ شروع ہوتی ہے گھر سے سکول میں نہیں ہوتی تو اگر آپ کی یہ مان سکتا ہے تو آپ کے آس پاس کے لوگ ہوں گے ان کی مان سکتا کتنی ڈینجرس ہو چکی ہوگی آج کی تاریخ میں سمجھ یہ آپ کا بچہ ہے سات آٹھ سال کا آپ کی بیٹی ہے پندرہ سال کی ان کے دماغ میں آپ کتنہ جہر بھر رہی ہوں گی اور کئی لوگ یہ مجھے بولتے ہیں کہ یار کانگرس کے وقت میں کیا تھے میں آپ سے ایک سمپل سوال کرتا ہوں بھائی کانگرس کے وقت میں اگر کسی کا بلاتکار ہوا اور ہم لوگوں نے نہیں بولا پہلی بات تو ہم لوگ نہیں بولا کیا آج آپ کی بیٹی یا بہن کا کسی کا بلاتکار ہوتا ہے تو ہم لوگ نہیں بولیں آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیجئے گلت کے خلاف تو آپ لوگوں کو سب کو ایک جوٹ ہونا ہی پڑے گا چاہے وہ بی جے پی کا ہو چاہے کانگرس کا ہو چاہے آم آبی پارٹی کا کیونکہ یہ کوئی پارٹی بھی دیش سے بڑی نہیں ہو سکتی کئی باری میں یہ چیز بول چکا ہوں دیش کا جو ترنگا ہے اس سے آپ کے جھنڈا بڑا نہیں ہو سکتا دیش میں کسی بھی ایک وقتی کو دیش سے بڑا کرنا سب سے زیادہ ڈینجرس کام ہے آپ دیکھ لیجئے دنیا کا اتھیاس اٹھا کے جون جون سے دیش میں ایسا ہوا ہے وہ دیش برباد ہوا ہے ان اوفیشل اس کو بولتے ہیں مونارکی ایک ترے سے ایک ہی آدمی کا رول کہیے نا جیسے مونارک ہو گیا ہے وہ سو ویجیتہ ملک جی کبھی ہریانہ آئیں گے آپ سو ہی ملیں گے دیکھیں گے آپ نے کتے گھر برباد کی آج تک اور میں فلیہ ریپیٹ کرتا ہوں ہریانہ پولیس کو اور دلی پولیس کو یا کوئی بھی پولیس جو اس میں لگتی ہے جو اس کرائیم میں کر سکتی جسٹیفائے ان کو ان کے اگنس ایفرائے ڈالنا چاہی پولیس والوں کو کیونکہ بھائی میرے پولیس والے آپ لوگ ان کی مانسکتہ ان کی بیوکیفیوں کے کارن آپ لوگ مارے جاتے ہوں سج بات تو یہی ہے جہاں سے بیج بویا جاتا ہے آپ اس بیج کو ساف نہیں کر رہے آپ اوپر سے پیڑ کارتے رہتے ہوں پیڑ تو واپس ہک جاتا ہے تو بھائی اگر آپ کو یہ بیج ساف کرنا ہے تو آپ کو ان کو ساف کرنا پڑے گا ان لوگ کو جیل میں ڈالنا پڑے گا ویجیتا ملک جیسی عورتوں کو اور جتی بھی عورتیں انڈیا میں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ she's a dangerous woman for the society if you people don't stand up and speak against them i'm telling you i've been repeatedly saying this that your children are going into a situation which will be no less than a hell i'll tell you one thing آپ کے اگر بیٹی ہوگی نا 15 سال کی آسے دو تین سال بعد وہ گھر سے بھاڑ نکلنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ ان جیسی عورتیں لوگوں کو بھڑکاتی ہیں میں نے کئی بار یہ بولا ہے شوشل میڈیا کا گیاں شوشل میڈیا کو چلانے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ اچھے اچھےوں کے پاس نہیں ہے پڑے لکھوں کے پاس اور یہ دکھتی پڑے لکھی ہے مگر یہ جاہل عورت ہے یہ ایک نمبر کی جاہل عورت ہے ان کو جیل میں ہونا چاہیے ان کی اور کوئی جگہ نہیں ہے میں منورلال کھٹر جی کو چیلنج کرتا ہوں کہ منورلال کھٹرلال جی آپ سی اے میں اگر یہی کوئی عام آدمی کر دیتا آپ اس کو ایک منٹ میں اٹھوا دیتے ابھی اس عورت نے کر رہا ہے یہ کام اس کو اٹھوا کے دکھائیے تو مان جاؤں گا میں آپ کو نہیں اٹھائیں گے آپ نہیں اٹھائیں گے آپ کیونکہ یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں سے شروع ہوتی ہیں اور ہم لوگ محبت کے دنگے پریبار ہم لوگ بولتے رہیں گے اسے خلاف زمین پہ کام کرتے رہیں ہم اس کے خلاف آپ کو روک سکے تو روک کے دکھا دینا ہمارے کو اللہ حافظ شبا قید